آگے سبق دیکھئے بھئی بے گزشتہ سبق میں لا نفی جنس کا اسم جب مبنی ہو تو اس پر عطف کیسے کیا جائے گا وہ صاحبِ کافیہ نے بتلایا تھا صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ لا نفی جنس کا اسم جب مبنی علی الفتح ہو تو اس پر عطف کرتے ہوئے محل پر حمل کرنا اور مرفوع پڑنا معطوف کو یہ بھی جائز ہے اور لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس معطوف کو منصوب پڑنا یہ بھی جائز ہے بھئی البتہ اس کے اندر اس معطوف کو مبنی پڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ درمیان میں واؤ کا یا حرف عطف کا فصل آ گیا ہے اور نیز اس انفصال کو ہم اتصال والا حکم بھی نہیں دے سکتے اگرچہ صرف ایک حرف واؤ کا انفصال آیا ہے لیکن ہم اس انفصال کو اتصال والا حکم نہیں دے سکتے اس لیے کیونکہ اس واؤ کے بعد اکثر اوقات لا معقدہ کو یعنی ایسا لا جو ما قبل ولی لا کی ما قبل ولی نفی کی تاقید کر رہا ہوتا ہے تو اس قسم کا لا واؤ کے بعد اکثر بڑھا دیا جاتا ہے تو یوں کہو یہ واؤ کے بعد فصل کی جائے گمان ہے لا کے ذریعے یعنی گمان ہوتا ہے کہ یہاں بھی کس کے ذریعے فصل کر دیا جائے گا لا کے ذریعے اگرچہ جاہے لایا جائے یا نہ لایا جائے وہ الگ بات ہے لیکن گمان ہوتا ہے کیونکہ بسا اوقات اس واؤ کے بعد اس حرف لا کو زائد لے آتے ہیں تو اس لیے ہم اس انفصال کو اتصال والا حکم نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں کبھی کبھی لا کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے تو لہٰذا لا آبا اس اب پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو نصب بھی جائز ہے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور محل پر حمل کرتے ہوئے رفع بھی جائز ہے لا آبا وابنن اور لا آبا وابنن دونوں طرح جائز ہے بھئی اور باقی توابع جو ہیں ان کے بارے میں صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ باقی بھی تو توابع ہیں یعنی تاقید ہے بدل ہے اور عطف بیان صاحب کافیہ نے ان تینوں کو بیان نہیں کیا صرف صفت کو بیان کیا وہ لائن افی جنس جو مبنی ہوتا ہے اس کی صفت کو بھی بیان کیا اور اس پر معطوف کو بھی بیان کیا لیکن بدل تعقید اور عطف بیان کو ذکر نہیں کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو باقی توابع ہیں ان کے بارے میں جو اس علم نحو کے مدون کرنے والے ہیں اس علم نحو کے جو عیمہ ہیں ان سے ان کے بارے میں کوئی تصریح منقول نہیں ہے البتہ علامہ اندلوسی وغیرہ لکھتے ہیں کہ مناسب یہی ہے کہ یہ لائن افی جنس کا اسم جب مبنی ہوتا ہے اس کے توابع کی بات چل رہی ہے تو ان کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے جب کبھی کبھار منادہ مبنی ہو جاتا ہے تو اس منادہ مبنی کے توابع کا جو حکم ہے وہی اس مبنی کے توابع کا بھی حکم ہونا چاہیے وہاں پر بھی منادہ مبنی ہوا کس کی وجہ سے؟ یا یعنی ایک عامل کی وجہ سے یعنی اس عامل کا اثر تھا یہاں پر بھی یہ جو لائن افی جنس کا حصہ مبنی ہوا ہے وہ اس لا کی وجہ سے ہوا یعنی لا کا یہ اثر ہے تو دونوں عامل کی وجہ سے گویا مبنی ہو رہے ہیں لہٰذا ایک کے جو توابع کا حکم ہے وہی دوسرے کے توابع کا بھی حکم ہوگا اور منادہ جب مبنی ہو تو اس کے اندر جو توابع ہے ان میں رفع بھی جائز تھا اور نصب بھی جائز تھا یا زید العاقلو اور یا زید العاقلہ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہونا چاہیے چنانچہ وہ فرماتے ہیں پھر کہ یہ جو بدل ہے اس کے اندر رفع بھی جائز نصب بھی جائز اور اگر بدل نکیرہ ہو تو مبدل منہو مبنی ہے تو پھر اس بدل پر کو بھی مبنی پڑنا جائز ہے مبدل کیا ہے مبنی ہے تو آگے بدل کو بھی مبنی پڑنا جائز ہے بشرتے کہ وہ مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور نکیرہ ہو اور عطف بیان کا بھی وہی حکم ہے مہنمو عطف بیان میں بھی یہ تینوں صورتیں جائز ہیں اس میں بھی مفرد اور نکیرہ ہو تو مبنی بھی بنا سکتے ہیں اور باقی صورتوں میں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی اور اسی طرح تاقید کا بھی یہی حکم ہے تاقید لفظی ہو جیسے مثال پیچھے آئی تھی لا ما آ ما آ باری دن تو وہاں پر جیسے مائے ثانی کو مبنی پڑنا بھی جائز اور رفع اور نصب بھی اس پر پڑنا جائز ہے تنوین کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آگے آج کے سبق پر کہتے ہیں بھائی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے مطن ذرا دور دور ہے ذرا پہلے سارے مطن کو دیکھ لیں کہتے ہیں وَمِثْلُ لَا عَبَى لَهُ وَلَا غُلَامَي لَهُ جَائِزٌ تَشْبِيحًا لَهُ بِالْمُظَافِ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي أَصْلِ مَعْنَاهُ وَمِن سَمَّ لَمْ يَجُزْ لَا عَبَى فِيهَا وَلَيْسَ بِمُظَافٍ لِفَسَادِ الْمَعْنَى خِلَافًا لِسِبَوَيْهُ سارا مطن مل گیا بھئی جی پہلے اس مطن کو ہم حل کر لیتے ہیں کہتے ہیں وَمِثْلُ لَا عَبَى لَهُ وَلَا غُلَامَي لَهُ جَائِزٌ یاد رکھئے یہ جو دو ترقیبیں آپ دیکھ رہے ہیں لَا عَبَى لَهُ وَلَا غُلَامَي لَهُ اصل میں یوں ہونا چاہیے لَا عَبَى لَهُ لَا عَبَى لَهُ بغیر علف کے لَا عَبَى لَهُ کیونکہ اب کیا ہے اور لائن افی جنس کے عسم میں تین شرطیں پوری ہوتی تھیں ساتھ بھی ملا ہوا ہو نکرہ بھی ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو اس کو منصوب پڑتے ہیں اور اگر اضافت والی یعنی تیسری شرط پوری نہ ہو تو وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے یعنی ساتھ بھی ملا ہو نکرہ بھی ہو لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے چنانچہ یہاں پر بھی لَا عَبَى لَهُ یہ اب کیا ہے لَا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور نیز نکرہ ہے اور تیسری شرط جو ہے مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہونا چاہیے وہ بھی یہاں پوری ہے تو یہ مبنی علی الفتح ہوگا تو کیسے پڑھیں گے لَا عَبَى لَهُ اس کے لیے جنسے اب ہی نہیں ہے لَا عَبَى لَهُ یا حض امیر کی جگہ کوئی نام لے آئیں لَا عَبَى لَهُ یا لَا عَبَى لِزَيْدٍ کوئی شخص مثلا زید کی مضمت کرتا ہے کہ زید کے لیے جنسے باپ ہی نہیں ہے لَا عَبَى لِزَيْدٍ یعنی مضمت وغیرہ اس کی کرتا ہے کہ کسی نے اس کی تربیت کی ہی نہیں اس کے اندر نہ اخلاق ہیں نہ اچھی عادات ہیں تو اس کی مضمت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے لَا عَبَى لَهُ اس کے لیے جنسے باپ ہی نہیں کسی نے اس کی تربیت نہیں کی اچھے اخلاق وغیرہ اس کو نہیں سکھائے بات سمجھ میں آگئے یا اسی طرح کسی کے لئے کوئی شخص کہتا ہے لاغو لامینی لہو آپ نے پڑھا ابھی میں نے ذابطہ ذکر کیا کہ لائن افی جنس کا اسم ساتھ بھی ملا ہو اور نکرہ بھی ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو یعنی پہلی دو شرطیں پوری ہو اور تیسری شرط پوری نہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے علامت نصب پر علامت نصب پر تو یہاں پر مثلاً تسنیہ اور جامع تسنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ اور نصب اور جر یامع قبل مفتو تو اس صورت میں یہ مبنی ہوگا علامت نصب پر تو مثلاً کہتا ہے کوئی شخص لاغو لامینی لہو اب یہ غلامینی مبنی ہے بھئی یہ اس وقت کیا ہے مبنی ہے مبنی اور اسی طرح جیسے یہ اب کیا تھا مبنی جمع لے آؤ مثلاً لا مسلمون لہو اس کے اندر بھی دیکھ لیں ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکرہ بھی ہے اور تیسری شرط نہیں ہونی چاہئے مضافیاں مشابہ مضافیاں نہیں ہیں تو یہ بھی اس وقت مبنی ہے بھئی تو لا ابا لہو یہ بھی مبنی ہے لا غلامینی لہو یہ غلامینی بھی کیا ہے مبنی ہے اور لا مسلمون لہو یہ مسلمون بھی کیا ہے مبنی ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو لا نفی جنس کا اسم جب لا کے ساتھ ملا ہو نکرہ ہو البتہ مضافیاں مشابہ مضاف نہ ہو تو پھر وہ مبنی ہوتا ہے علامتِ نصب جو جس طرح بھی اس پر نصب آتا ہو اسی پر وہ مبنی ہو جائے گا تو اب کوئی شخص کسی کے بارے میں کہتا ہے لا غلامینی لہو اس کے لیے دو جنسے غلام نہیں ہیں بھئی اس سے دو جنسے غلام ہونے کی نفی کر دیتا ہے یعنی وہ اتنا مالدار نہیں ہے ایک غلام تو اس کے لیے ہو سکتا ہے لیکن اتنا مالدار نہیں ہے کہ اس کے لیے دو غلام بھی ہو جائیں تو کیا کہے گا کیسے کہے گا لا غلامینی لہو اور باپ کی نفی کرنی ہے تو کیسے کہے گا لا ابا لہو اس کے لیے جنسے باپ ہی نہیں ہے اور اکثر عربی میں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں اب کیا ہے مبنی علی الفتح اور غلامینی یا مسلمونہ کیا ہوگا وہ بھی مبنی لیکن اس قسم کی ترقیبیں جن میں لا نفی جنس کا اسم اب یا اخ وغیرہ ہو یا تصنیہ اور جامع ہو توجہ ہے لا نفی جنس کا اسم کیا ہو اب یا اخ یا وہ جو اسمائی ستہ تھے اسمائی ستہ میں سے سوائے زو کے کیونکہ زو اضافت سے نہیں کٹ سکتا وہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے تو باقی جو اسمائی ستہ ہیں تو ان کے اندر اور اسی طرح تصنیہ اور جامع کے اندر ان کے اندر یاد رکھو جب یہ لا نفی جنس کا اسم بن جائیں اور آگے جو ہے لام اضافت یعنی لام اختصاص آ رہا ہو تو وہاں پر جمہور نحوی فرماتے ہیں امام سیبوے ہیں خلیل ابن احمد ہیں اور جمہور نحوی اسی طرح اللامہ زمخشری وغیرہ سب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جب لا کا اسم یہ اب یا اخ ہو یا تصنیہ اور جامع ہو اور آگے لام اختصاص آ رہا ہو تو اس وقت یہ اس کو مضاف کی صورت میں پڑنا بھی جائز ہے کس صورت میں مضاف کی صورت میں بھی پڑنا جائز ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں لا آبا لہو علف کے ساتھ لا آبا لہو بھئی آبا اب کس میں سے ہے اسمائل ستہ مکبرہ میں سے اور اسمائل ستہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے رفع واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جار یا کے ساتھ آتا ہے لیکن وہاں اپنے شرطیں پڑی ہیں وہ شرطیں پوری ہوں گی پھر اس کا اعراب واؤ علف اور یا کے ساتھ آئے گا وہ کیا شرطیں تھیں کہ اسمائل ستہ ہوں مکبرہ ہوں یعنی ان کی تسغیر نہ ہو موحدہ ہوں یعنی وہ مفرد ہوں تصنیہ جمع نہ ہوں اور نیز وہ مضاف ہوں اور مضافی یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہوں یا کی طرف نہ مضاف ہوں تو یہ چاروں شرطیں پوری ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد اسمائل ستہ کا رفع واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جار یا کے ساتھ آتا ہے تو یہاں دیکھو لا آبا لہو اس کے اندر تو اضافت ہو ہی نہیں رہی اس کے بعد تو لام آ رہا ہے یہاں تو مضافیلے آگے آ ہی نہیں رہا تو لہٰذا اس میں اضافت نہیں ہو رہی لیکن جمہور نحوی فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی اس وقت اس ہا ضمیر کی طرف اضافت ہو رہی ہے یا جو بھی لام اختصاص کا مجرور ہوگا لیکن ہونا معرفہ چاہیے نکرہ نہیں چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر ہو لا آبا لہو یا لا آبا لزائدن معرفہ ہونا چاہیے تو جب بھی لائن افی جنس کا اسم آپ یا اخ وغیرہ میں سے آ جائے اور یا تصنیہ یا جمع آ جائے اور آگے لام اختصاص آئے اور لام اختصاص کس پر داخل ہو کسی معرفہ پر چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر تو اس صورت میں اس پر اس کو اضافت والی صورت کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے جیسے اب کی جب اضافت ہو تو کیسے پڑھتے ہیں اس کا نصب کس کے ساتھ پڑھتے ہیں علف کے ساتھ جیسے آبا ہو نصب کیسے پڑھیں گے رائیت آبا ہو تو اس میں اضافت ضروری ہے توجہ ہے جمہور کہتے ہیں جب اس کے آگے لام اختصاص آ رہا ہو تو اس کو مضاف کی طرح علف کے ساتھ پڑھنا جائز ہے اور نیز تصنیہ اور جمع کی جب اضافت کی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں نون تصنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے مثلا غلامانی لزائدن غلامانی لزائدن اب آپ اضافت کریں تو لام کو مقدر کر دیں گے اور کیسے پڑھیں گے غلامہ زائدن حالت رفعی میں غلامہ زائدن جانی غلامہ زائدن اور حالت نصبی میں کیسے پڑھیں گے غلامانی لزائدن اور اس میں نون پھر اضافت سے گر جائے گا لام بھی مقدر ہو جائے گا کیسے پڑھیں گے رأیتو غلامے زیدین میں نے زید کے دو غلام دیکھے تو یہاں پر بھی اب اس کے اندر دیکھو ان کے بعد لام اختصاص آ رہا ہے لیکن جمہور نحوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کو اضافت کی طرح پڑھنا جائز ہے لا آبا لہو میں لا آبا لہو پڑھنا بھی جائز اور لا غلامینی لہو اس کو اضافت میں نون کیا ہونا چاہیے گرنا چاہیے تو لا غلامے لہو پڑھنا جائز ہے بات سمجھ میں آگئی یاد رکھو یہ عربوں سے اس طرح مسموع ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ نحو کے ذابطے کلام عرب کے ہیں جس طرح عربوں سے ہم نے کلام سنا ہے البتہ علماء نحو نے محنت کر کے ایسے ذابطے بیان کر دئیے یوں معلوم ہوتا ہے ذابطے پہلے بنائے گئے اور زبان اس کے بعد بنائی گئی حالانکہ زبان پہلے ہے اور ذابطے بعد میں تو یہاں پر بھی یاد رکھو اصل تو اسی طرح اکثر عربی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے لیکن قلیل یوں بھی آیا ہے جمع کے اندر نون گرا دو توجہ ہے تو علماء فرماتے ہیں یہ قلیل آیا ہے عربی میں اور اتنا زیادہ قلیل بھی نہیں ہے کہ شاز کی حد تک پہنچ جائے ایک دو شاز ہوتا ہے جو بڑا ہی نادر ہوتا ہے شاز بھی نہیں ہے شاز سے زیادہ یہ آیا ہے عربی زبان کے اندر بہت سے شعارہ اس کو نقل کرتے ہیں اسی طرح اپنے اشعار کے اندر لیکن بہرحال کثیر نہیں ہے کثیر کس طرح آیا ہے لا ابا لہو اور لا غلامینی لہو اور یا لا مسلمون لہو کی طرح آیا ہے تو یہ کیوں اس طرح آیا تو آپ جمہور فرماتے ہیں سنو بھئی جمہور فرماتے ہیں کہ یہ لا ابا لہو یہ اب اصل میں مضاف ہے حاز امیر کی طرف مضاف ہے توجہ ہے اور لا نفی جنس کا اسم لا نفی جنس کا اسم جب لا کے ساتھ ملا ہوا ہو اور نکرہ ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے تو یہاں تین اور شرطیں پوری اسی لئے لا ابا لہو علف کے ساتھ توجہ ہے تو یہ اصل میں مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف ہاز امیر کی طرف یہاں کی جگہ اگر مثلا زید اسمیں ظاہر لے آئیں لا ابا لزید تو یہ کیوں منصوب ہے کیا وجہ ہے پھر دوہ رہا ہیں بھئی جلدی جلدی کہ یہ لا کا اسم ہے ساتھ ملا ہوا ہے نکرہ ہے اور مضاف ہو رہا ہے لہذا اس صورت میں یہ منصوب ہی ہوتا ہے تینوں شرطیں پوری ہیں تو یہ منصوب آیا ہے اور اسی طرح لا غلامینی لہو یہ بھی مضاف ہو رہا ہے لہو کی ہاز امیر کی طرف اور یہاں بھی تینوں شرطیں پوری ہیں غلامین لا کے ساتھ ملا ہوا ہے نکرہ ہے اور مضاف ہو رہا ہے تو اس لیے یہ منصوب ہے اور اضافت کی وجہ سے نون بھی گر گیا تو جمہور فرماتے ہیں یہ حقیقتاً مضاف ہے ہاز امیر کی طرف یا یوں کہو لام کے مدخول کی طرف یہ حقیقتاً مضاف ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اضافت اضافت کے اندر تو ہم نے کبھی لام نہیں دیکھا اضافت میں لتو لام ہمیشہ مقدر ہوتا ہے لفظوں میں نہیں آتا غلام زیدین آپ سے کوئی پوچھے یہ اصل میں کیا تھا تو آپ کہتے ہیں غلامن لزیدین لیکن پھر لام کو کیا کر لیا گیا مقدر کر لیا گیا اور غلام کی اضافت کر دی گئی زید کی طرف غلام زیدین تو اضافت کے اندر تو لام ہمیشہ مقدر ہوتا ہے لیکن یہاں تو لام لفظوں میں موجود ہے تو جمہور فرماتے ہیں کہ لام یہاں بھی مقدر ہی ہے لام یہاں بھی مقدر ہی ہے اور یہ جو آپ لفظوں میں لام دیکھ رہے ہیں یہ وہ والا لام نہیں ہے وہ لام مقدر ہو چکا اس کو حضف کر لیا گیا یہ اس لام محضوف کی تاقید کے لیے ایک اور لام لیا گیا ہے یہ اس لام محضوف کی تاقید کے لیے ایک اور لام لیا گیا ہے وہ اضافت والا لام یہاں محضوف ہے بات سمجھ میں آگئی پھر سوال پیدا ہوا کہ بھئی کیا ضرورت تھی دوسرے لام کو لانے کی یہاں پر تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مقصد یہاں یہ تھا ایک تو اس اسم کو منصوب پڑھنا چاہتے تھے اس اسم پر کیا پڑھنا چاہتے ہیں عرب نصب پڑھنا چاہتے تھے اور نیز اس میں تقرار بھی نہیں چاہتے تھے تخفیف کے لئے کیونکہ آپ جانتے ہیں لام کا مدخول کیا ہے لام کس پر داخل ہے ضمیر پر یا کسی اسمیں ظاہر پر یعنی معرفہ پر کس پر اور معرفہ کی طرف جب کوئی لفظ مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو اگر یہاں پر اگر یہ لام نہ ہوتا تو یہ آب یا غلام کی اضافت لفظوں میں اس کی طرف ہوتی اور یہ کیا بن جاتا معرفہ اور آپ نے پڑھا ہے جب لائن نفید جنس معرفہ پر داخل ہو تو وہاں اس معرفہ پر رفع بھی پڑھیں گے اور نیز تقرار بھی ہوگا لا کے اسم کا لا زیدن فی الداری ولا عمرن توجہ ہے لا کے اسم لا کے اسم جب معرفہ ہے تو اللہ اس میں عمل نہیں کرتا اس پر کیا پڑھتے ہیں رفع پڑھتے ہیں اور نیز وہاں تقرار اللہ بھی ہوتا ہے لا زیدن فی الداری ولا عمرن تو اس پر نصب پڑھنے کے لیے اور نیز تاکہ تقرار نہ کرنا پڑے کیونکہ تقرار سے بات لمبی ہو جائے گی اور تخفیف کس میں ہے غیر تقرار میں ہے تو لہذا اس پر نصب پڑھنا چاہتے تھے اور نیز اس کا تقرار نہیں چاہتے تھے اس لئے اسلام کو لے آئے اسلام کا فائدہ یہ ہوا کہ اب لا عبالہو یہ اب معرفہ نہیں بنا معرفہ بن جاتا تو کیا پڑھنا پڑھتا رفع اور نیز کیا ضروری ہوتا تقرار اسم ہوتا تقرار لا تو دیکھو اسلام کے لانے سے دونوں مسئلے حل ہو گئے تو وہ جمہور فرماتے ہیں یہ حقیقت میں مضاف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مضاف ہے لفظوں کے اعتبار سے مضاف نہیں لفظوں کے اعتبار سے اسی لئے لام لائے ہیں تاکہ وہ تینوں شرطیں بھی پوری ہو جائیں ساتھ بھی ملا ہوا ہے لا کے ساتھ یہ اسم نکرہ بھی ہے اور مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے منصوب تینوں شرطیں اس میں پوری ہیں تو نصب بھی پڑھنا چاہتے تھے اس لئے اضافت بھی کر دی اور نیز درمیان میں لام بھی لے آئے تاکہ یہ معرفہ بھی نہ بنے ورنہ تو بھی رفع پڑھنا پڑے گا اور تقرار لا اور تقرار اسم بھی ہوگا تقریر سمجھ میں آگئی کیا وجہ ہوئی جمہور کیا فرماتے ہیں کہ یہ لا عبالہو یہ اب حقیقت میں ہا زمیر کی طرح مضاف ہے یعنی جو بھی لام کا مدخول ہے چاہے اس میں ظاہر ہو چاہے زمیر ہو اور لا غلامائلہو یہ بھی حقیقت میں کیا ہے مضاف لیکن کہتے ہیں معنی کے اعتبار سے مضاف ہے لفظوں کے اعتبار سے مضاف نہیں کیونکہ اگر لفظوں کے اعتبار سے مضاف ہوگا تو پھر کیا بن جائے گا یہ تو معرفہ بن جائے گا پھر ہم اس پر نصب بھی نہیں پڑھ سکتے اور نہیں پھر اس کا تقرار بھی کرنا پڑے گا تو عرب کیا پڑھنا چاہتے تھے نصب بھی پڑھنا چاہتے تھے اور تقرار بھی نہیں چاہتے تھے اس لئے اس میں ایک اور لام انہوں نے پڑھا اور یہ وہ لام اختصاص نہیں ہے بلکہ وہ لام حضف ہو چکا ہے اور یہ اسی لام کی تاقید دوسرا لام لائے گیا یہ کس کے نزدیک ہے جمہور نحویوں کے نزدیک بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمِثْلُ لَا عَبَى لَهُ وَلَا غُلَامَي لَهُ جَائِزٌ اور اس جیسی مثالیں جیسے لَا عَبَى لَهُ اور لَا غُلَامَي لَهُ یہ جائز ہیں بھئی اس جیسی مثالوں سے کس قسم کی مثالیں مراد ہیں میں نے بتلایا کہ جس میں لائے نفی جنس کا اسم کیا ہو عابیہ اخ وغیرہ ہو اور یا تصنیہ اور جمع ہو اور اس کے بعد کیا رہا ہو لام اختصاص لَا عَبَى لَهُ لَا مَارَا یا نہیں آگے تو اللہ کا اسم پھر دوہرہ زبان سے اللہ کا اسم کیا ہو عاب یا آخ وغیرہ اسمائے ستہ ہوں سوائے زو کے اور یا تصنیہ اور جمع ہو اور اس کے بعد کیا رہا ہو لام اختصاص ہو تو پھر اس صورت کے اندر اس پر اضافت والے احکام جاری کرنا جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ اللہ عَبَى لَهُ یہ علف تو ویسے نہیں آتا اب کے ساتھ یہ کب آئے گا جب مضاف ہو تب اس وقت اس کا نصب علف کے ساتھ آتا ہے اور غلامہ قانون ویسے تو نہیں گرتا جب یہ مضاف ہو تب ہی گرتا ہے تو ان پر اضافت کے احکام جاری کرنا جائز ہے بھئی یہ معنی ہے وَمِثْلُ لَا عَبَى لَهُ وَلَا غُلَامَي لَهُ جائزٌ اور اس جیسی مثالیں لَا عَبَى لَهُ وَلَا غُلَامَي لَهُ یہ جائز ہیں اور اصل میں یہ کیا ہے لَا عَبَى لَهُ اور لَا عَلَامَي لَهُ لیکن قلیل اس طرح بھی آیا ہے بھئی آگے دیکھئے مطن بھئی تشبیحاً لَهُ بِالْمُزَافِ یہ اب صاحبِ ایک کافیہ کی تقریر شروع ہوگی جمہور نے کیا کہا لَا عَبَى لَهُ یا لَا عَبَى لِزَيْدِن یہ اب کی حقیقت میں اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف لام کے مدخول کی طرف لیکن معنی کے اعتبار سے ہے لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے صاحبِ کافیہ جمہور کے مذہب کو رد کریں گے کہیں گے نہیں یہ مضاف نہیں ہے یہ مضاف نہیں ہے ہاں مضاف جیسی صورت ان کو دے دی گئی ہے لَا عَبَى لَهُ یہ اب کے ساتھ تو علف اضافت کے وقت آتا ہے جب یہ مضاف ہوتا ہے تب علف آتا ہے ویسے نہیں آتا تو اس کو مضاف علی صورت دے دی ہے اور اسی طرح لَا غُلَامَي لَهُ اس کے اندر تو نون آنا چاہیے لیکن اس کو صورت کون سی دے دی ہے مضاف والی صورت دے دی ہے کیونکہ اضافت میں نون گرتا ہے ویسے نون نہیں گرتا تو صاحبِ کافیہ کیا فرماتے ہیں یہ حقیقت میں مضاف نہیں جمہور کیا فرماتے ہیں یہ حقیقت میں مضاف ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ہیں لفظوں کے اعتبار سے مضاف نہیں صاحبِ کافیہ آپ کو بتلیں گے نہیں یہ مضاف ہیں ہی نہیں صرف مضاف جیسی صورت ان کو دی گئی ہے مضاف کے ان کو مشابہ بنایا گیا ہے مضاف کے مشابہ بنایا گیا ہے بھئی کیوں مضاف کیوں نہیں کہتے ہیں اگر آپ مضاف اس کو مانیں گے تو مانا خراب ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے وہ کیسے خراب ہوگا وہ آگے بیان کریں گے لیکن یہاں یہ بیان کریں گے کہ اس کو مضاف کے مشابہ بنانے کے لیے مضاف کی صورت دی گئی بھئی مضاف کے مشابہ میں مضاف کی صورت کیوں دی گئی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ دونوں کی مشارکت ہے مضاف کے اصل معنی میں یعنی اختصاص کے اندر دونوں کی مشارکت ہے بھئی دیکھو اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے توجہ ہے غلام زیدین کیا معنی زید کا غلام معلوم ہوا یہ غلام یہ خاص ہے زید کے ساتھ یہ زید کا غلام ہے عمر یا بکر کا غلام نہیں اسی طرح ابو زیدین کیا معنی یہ باپ خاص ہے زید کا بات سمجھ میں آگئی تو اضافت جیسے اختصاص کا فائدہ دیتی ہے اس ترکیب کے اندر بھی آگئے لا میں اختصاص آ رہا ہے تو یہ بھی اختصاص کا فائدہ دے رہی ہے تو اس ترکیب کی مشارکت آگئی مضاف کے ساتھ یہ یوں کو یہ جو لا کا اسم ہے یہ جو لا کا اسم یہاں پر ہے اس کی مشارکت آگئی کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ جیسے مضاف میں اختصاص ہوتا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے اختصاص ہے دیکھو لا ابا لہو یا یوں کہو لا ابا لزیدین کس کی نفی کی جاری ہے جن سے اب کی لیکن مطلقا یا زید کے جن سے اب کی نفی کی جاری ہے زید کے جن سے اب کی نفی کی جاری ہے لا ابا لزیدین دیکھا معلوم ہوا یہاں بھی اختصاص ہے جس چیز کی نفی کی جاری ہے اس کا اختصاص ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ یہاں پر بھی دیکھو یہ غلامین ان کا اختصاص ہے جن کی نفی کی جاری ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ کے زید کے لیے جن سے غلام ہی نہیں ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اس جیسی ترقیبوں میں ان کو مضاف جیسی صورت دی گئی کیوں مضاف جیسی صورت دی گئی یعنی ان کو مضاف کے مشابہ بنایا گیا اس جیسی صورت دی گئی کیوں مشابہ بنایا گیا کیونکہ اس لا کے اسم کی مشارکت ہے مضاف کے ساتھ جیسی مضاف میں اختصاص ہوتا ہے غلام زیدین یہ غلام کس کا ہے زید کا ابو زیدین یہ باپ کس کا ہے زید کا تو جیسی مضاف کا اختصاص ہوتا ہے یہاں پر بھی کیا ہے اس ترقیب کے اندر بھی لام اختصاص ہے جو ماقبل کا اختصاص بیان کر رہا ہے لام کے مدخول کے ساتھ دونوں میں کیا ہے اختصاص یہاں ایک اور بات سمجھ لو یاد رکھو یہ جو اضافت ہے اس کا اصل معنی اختصاص ہے یہ اختصاص کا فائدہ دیتی ہے ہاں بعض خاص مادوں کے اندر یہ تعریف کا بھی فائدہ دے دیتی ہے ابھی اضافت کی بحث آنے والی ہے مجرورات کی بحث کے اندر ایک صورت کیا ہے دیکھو ادھر دیکھو آپ نکرہ کی اضافت کرتے ہیں نکرہ کی طرف غلام رجل دیکھو نکرہ کی اضافت جب نکرہ کی طرف ہو تو یہ صرف تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یعنی احتمالات کم ہو جاتے ہیں پہلے غلام کا لفظ عام تھا چاہے مردوں کا غلام ہو چاہے عورتوں کا سب پر یہ لفظ بولا جا سکتا تھا غلامن مرد کا غلام وہ بھی کیا ہے غلام عورت کا غلام وہ بھی کیا ہے غلام لیکن جب آپ نے نکرہ کی طرف اضافت کر دی غلام رجلین تو اب اس غلام کا اختصاص ہو گیا کس کے ساتھ رجل کے ساتھ صرف جو مردوں کے غلام ہیں ان کو تو آپ یہ غلام رجلین کہہ سکتے ہیں جو عورتوں کے غلام ہیں ان پر یہ لفظ صادق نہیں تو دیکھو اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے ایک چیز خاص ہو جاتی ہے دوسری چیز کے ساتھ جیسے غلام رجلین جیسے غلام خاص ہو گیا رجل کے ساتھ اور کبھی خاص مادنوں کے اندر یہ اضافت تعریف کا بھی فائدہ دیتی ہے اگر مضافلہ معارفہ ہو اگر جیسے مضافلہ ابھی رجل نکی رہا تھا اب معارفہ زید لے آؤ غلام زیدین غلام زیدین کا کیا معنی زید کا غلام اب یہ غلام معارفہ بن گیا کیا بن گیا توجہ سے سنو بھئی یہ اضافت نکیرہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے وہ معارفہ نہیں بنتا غلام رجلین کیا یہ غلام کوئی معین ہو گیا نہیں کسی مرد کا کوئی غلام دیکھو اس کا ترجمہ یہ ہوگا تو اس میں تعریف نہیں آئی لیکن اگر یہی غلام کا لفظ معارفہ کی طرح مضاف کر دو غلام زیدین زید کا غلام اب یہ معارفہ بن گیا معلوم ہوا وہ جو زید کا متعین غلام ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں کسی اور کے غلام کی بات نہیں کر رہے تو اضافت نکیرہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص یعنی کوئی اختصاص کا کس چیز کا اختصاص کا اور نکیرہ کی اضافت معارفہ کی طرف ہو تو وہ یاد رکھو وہ اختصاص کا بھی فائدہ دیتی ہے اور ساتھ تعریف کا بھی اس نے یہ بھی بتا دیئے یہ غلام خاص ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ غلام الزیدین اور نیز تعریف یہ معارفہ بھی بن گیا پھر دوہر آئیے نکیرہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یعنی کوئی اختصاص کا فائدہ دیتی ہے اور نکیرہ کی اضافت معارفہ کی طرف ہو تو وہ بھی اختصاص کا فائدہ دیتی ہے البتہ وہاں تعریف بھی آ جاتی ہے یعنی کوئی نکیرہ کی نکیرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ اختصاص کا فائدہ دیتی ہے اور نکرہ کی معرفہ کی طرف اضافت ہو تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے لیکن جہاں تعریف ہوگی وہاں بھی کیا ہوگا اختصاص ضرور ہوگا تو معلوم ہو اضافت کا اصل معنی اختصاص ہے اضافت کا اور کبھی جب مضافل ہے معرفہ ہو تو پھر تعریف بھی آ جاتی ہے وہ لفظ معرفہ بھی بن جاتا ہے لیکن تعریف ایک زائد چیز ہے اضافت کا اصل معنی کیا ہے اختصاص پھر دوہراؤ پھر دوہراؤ نکرہ کی نکرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور نکرہ کی اضافت معارفہ کی طرف ہو تو وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے ولی اس معارفہ بن جاتا ہے لیکن جہاں تعریف ہوگی وہاں بھی کیا ہوگا اختصاص ہوگا کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہے غلام ازہیدین یہ غلام خاص ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ تمعلوم ہوا اضافت جو بھی آپ کریں گے اس میں اختصاص ضرور آئے گا چاہے نکرہ کی طرف اضافت کریں چاہے معارفہ کی طرف ہاں معارفہ میں تعریف بھی آ جاتی ہے لیکن تعریف زائد چیز ہے جو تعریف زائد چیز ہے جو صرف معارفہ کی طرف اضافت میں آتی ہے نکرہ کی طرف اضافت میں نہیں آتی تو اضافت کا اصل معنی کیا ہے اختصاص ہے اضافت اختصاص بیان کرتی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہے بات سمجھ میں آگئے تو اب یہاں پر بھی دیکھو یہاں پر بھی لام اختصاص آیا جیسے اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے لا ابا لہو یا یوں کہو لا ابا لہو لا ابا لہو اس کے اندر بھی جس جن سے باپ کی نفی ہو رہی ہے اس کا اختصاص ہے کس کے ساتھ یہ لام کے مدخول جو بھی ہے مثلا زید عمر بکر جو بھی ہے جس کی طرف یہ ضمیر راجے ہے یا اس کا نام لے آؤ لا ابا لزیدن اس کے اندر جن سے اب کی نفی ہو رہی ہے لیکن کس جن سے اب کی عمر یا بکر سے یا زید سے زید سے تو دیکھو اس کا بھی اختصاص ہے جس اب کی نفی ہو رہی ہے اس کا اختصاص ہے لام کے مدخول کے ساتھ تو جیسے اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے یہ ترکیب جس کے اندر لام موجود ہے یہ بھی اختصاص کا فائدہ دیتا ہے تو جیسے مضاف میں اختصاص ہوتا ہے اس لام کے اسم میں بھی کیا آگیا ہے اختصاص لہذا اس کو مضاف ولی صورت دے دی اور اضافت کی صورت میں تو اب کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے علیف کے ساتھ تو علیف اس کے ساتھ ملا دیا اور اضافت کی صورت میں غلامینی تصنیہ کا نون گر جاتا ہے تو وہ نون گرا دیا گیا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا اچھی طرح دیکھو بھئی کہتے ہیں تشبیحن لہو متن متن تشبیحن لہو بالمضافی جی ترجمہ کیجئے تشبیحن لہو لہو ضمیر راجہ ہے اس لا کے اسم کو تشبیحن لہو بالمضافی یاد رکھو یہ تشبیحن جو ہے یہ مفہول لہو ہے مفہول لہو وہ مستر جو مقبل فیل کی علت بیان کرتا ہے ضربتوہو تعدیبن میں نے اس کی پٹائی کی تعدیبن کس لیے عدب سکھانے کے لیے تو یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اس جیسی ترقیبیں جائز ہیں تشبیحن لہو لہو حازمی راجہ ہے لائنفی جنس کا یہ جو اسم ہے اس لائنفی جنس کے اسم کو تشبیح دینے کے لیے بالمضافی کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ نہیں یہ ترجمہ نہ کرنا بھئی تشبیح دینے کے لیے بلکہ یوں کو مشابہ بنانے کے لیے کس لیے ہاں یہ علف کے اس بات اور نون کے حضف کے ساتھ کیوں پڑا جاتا ہے تشبیحن لہو بالمضافی اس لائنفی جنس کے اسم کو مشابہ بنانے کے لیے بالمضافی کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ اس کے مشابہ ہو جائے بھئی کیوں کہتے ہیں لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي أَسْلِ مَعْنَهُ لِمُشَارَكَتِهِ اس لیے کیونکہ یہ جو اللہ کا اسم ہے یہ اس کی مشارکت آگئی لِمُشَارَكَتِهِ اس لیے کیونکہ اس کی مشارکت آگئی لَهُ اَيْلِ الْمُزَافِ کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ مشارکت آگئی بھئی کس چیز میں کہتے ہیں فِي أَسْلِ مَعْنَهُ مضاف کے اصل معنی میں مضاف کے اصل معنی میں مضاف کا اصل معنی کیا یعنی مضاف ہونے کے اعتبار سے اس میں اختصاص آیا ہے بھئی دیکھو غلام رجلن یہ غلام مضاف ہے اور رجلن مضافل ہے غلام کا تو اپنا معنی ہے مملوک بھئی غلام جو ہوتا ہے وہ شخص جو کیا ہو وہ شخص بنی آدم میں سے جو مذکر ہے اور کسی کا مملوک ہے اس کو غلام کہتے ہیں تو یہ والا معنی مراد نہیں ہے اس لفظ کا اصل معنی بلکہ مضاف ہونے کی حیثیت سے جو اس کا اصل معنی ہے اور مضاف ہونے کی حیثیت سے اس غلام میں اختصاص آگیا ہے کیا آگیا ہے اختصاص آگیا ہے تو جیسے جیسے اضافت کے اندر اختصاص آجاتا ہے اسی طرح اس لائن نفی جنس کا جو اسم ہے اس میں بھی کیا آگیا اس کے بعد اللہ میں اختصاص آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی اختصاص والا معنی ہے بھئی تو یہ مضاف کے ساتھ اس کی مشارکت ہو گئی دونوں اختصاص والے معنی میں شریک ہو گئے جب شریک ہو گئے تو اس کو اس مضاف کا ہمشکل بنانا اس کے مشابہ بنانا جائز ہے بھئی پھر دیکھئے کہتے ہیں تشبیحاً لہو بالمضافی لائن نفی جنس کے اس اسم کو مضاف کے مشابہ بنانے کے لیے لمشارکتی لہو اس وجہ سے کہ لائن نفی جنس کے اس اسم کی مشارکت ہے لہو ایلی المضافی کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ مشارکت ہے فی اصل معنہ معنہ کی حضر امیر مضاف کو راجے ہے فی اصل معنہ مضاف کے اصل معنہ میں اور مضاف کا اصل معنہ کیا ہے اصل معنہ اس میں اضافت والا ہے یعنی اختصاص ہے اس کے اندر بھئی تو دونوں کے اندر اختصاص تھا تو لہذا اس کو اضافت ولی صورت دے دی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَمِن سَمَّ اور اسی وجہ سے لَمْ يَجُزْ لَا عَبَا فِيهَا اور اسی وجہ سے لَا عَبَا فِيهَا یہ جائز نہیں لَا عَبَا فِيهَا جائز نہیں اس کے اندر اب کے ساتھ آپ علف پڑھ دیں لَا عَبَا فِيهَا یہ جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ اس کی اس کی مشارکت نہیں ہے بھئی کیونکہ اس کے اندر لَا عَبَا فِيهَا یہاں فِي آ رہا ہے اور وہاں کیا تھا لَام لَا عَبَا لَهُو وہاں لَام تھا اور لَام اختصاص کا فائدہ دیتا ہے فِي تو اختصاص کا فائدہ نہیں دیتا توجہ ہے اس ترکیب میں کیا تھا لَا عَبَا لَهُو یَلَا غُلَامَئِ لَهُ تو وہاں لَام اختصاص کا فائدہ دے رہا تھا اور اضافت میں بھی کیا ہوتا ہے اختصاص تو اس لا کے اسم کی مشارکت آگئی کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ اصل معنی نہیں اختصاص کے اندر تو اس جیسی سورت دینا جائز ہوا لیکن یہاں تو لام ہے ہی نہیں لا آبا فیہا یہ کہنا جائز نہیں بلکہ لا آبا فیہا کہیں گے کیا کہیں گے لا آبا فیہا تو یوں تو کہہ سکتے ہیں لا آبا فیہا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں لام نہیں تو اس کی مشارکت نہ ہوئی مضاف کے ساتھ جب مشارکت نہیں تو اس جیسی سورت دینا بھی جائز نہیں لہٰذا یہاں علف نہیں پڑھ سکتے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّا اور اسی وجہ سے لَمْ يَجُزْ لَا آبا فیہا یہ لا آبا فیہا جائز نہیں ہے آگے دیکھئے مطن وَلَّئِسَ بِمُضَافٍ لِفَسَادِ الْمَعْنَا اور یہ مضاف نہیں ہے معنی کے خراب ہو جانے کی وجہ سے خِلَافًا لِسِ بُوَائِ بَخِلَاف امام سی بُوَائِ کے یعنی وہ فرماتے ہیں کہ مضاف ہے میں نے ابھی آپ کو بتلایا جمہور کیا فرماتے ہیں لا آبا لہو یہ آبا حقیقت میں مضاف ہے لام کے مدخول کی طرف چاہے اس میں ظاہر ہو چاہے ضمیر ہو لیکن ہو نہ معرفہ چاہیے تو یہ مضاف ہے حقیقتاً امام سی بوائے کا بھی یہی مذہب امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ امام سی بوائے کے استاز ہیں اور قررہ سبعہ میں سے ہیں ان کا بھی یہی مذہب ہے علامہ زمخشری کا بھی یہی مذہب ہے جمہور کا بھی یہی مذہب ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ حقیقتاً مضاف ہے البتہ معنی کے اعتبار سے مضاف ہے لفظوں کے اعتبار سے نہیں اگر لفظوں کے اعتبار سے مضاف ہوتا تو اسے معرفہ بن جانا تھا اور معرفہ ہو جاتا تو پھر ہم نصب نہیں پڑھ سکتے تھے پھر رفع بھی پڑھنا تھا اور تقرارِ اسم بھی ہونا تھا تو اسی لئے لفظوں کے اعتبار سے علام لائے ہیں لیکن صحبِ کافیہ فرماتے ہیں نہیں یہ مضاف نہیں ہے بھئی اس لئے کیونکہ اگر اس کو آپ مضاف بنائیں گے مضاف اس کو مانیں گے تو پھر معنی فاسد ہو جائے گا معنی خراب ہو جائے گا توجہ ہے کس طرح معنی کس طرح خراب ہوگا ایک خرابی تو یہ دیکھو صحبِ جامعہ آپ کو بتلائیں گے لا عبالہو یہ پورا جملہ ہے لا عبالہو کا کیا معنی لہو کی جگہ نام لے آؤ لا عبالزیدن زید کے لئے جن سے باپ ہی نہیں ہے اس سے جن سے باپ ہی کی نفی کرنا مقصود ہے اور یہ جملہ پورا ہے دیکھو اس میں بات پوری ہے لا عبالزیدن زید کے لئے جن سے باپ نہیں ہے اور لا غلامائلہو لا غلامائلزیدن زید کے لئے جن سے دو غلام نہیں اس میں بات پوری ہے یعنی یہ مستقل کلام ہے یعنی یہاں خبر وغیرہ محضوف نہیں ہے اب یا غلامہ یہ لا کا اسم ہے اور لہو کیا ہے لا کی خبر ہے لیکن اگر اضافت مان لی جائے تو پھر اس صورت کے اندر پھر یہ لا آبا لہو یہ کس معنی میں ہو جائے گا لا آباہو کے معنی میں ہو جائے گا اور پھر آگے خبر بھی چاہیے ہوگی لا آباہو موجود اور لا غلامہ لہو کس معنی میں ہو جائے گا لا غلامہ موجود ان آگے خبر نکالنا پڑے گی تو ایک تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ لا آبا لہو اور لا غلامہ لہو پورا جملہ ہے مستقل کلام ہے اس میں کسی جز کو محضوف نکالنے کی حاجات یہ یوں کہو یہاں خبر محضوف نہیں لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ حقیقتاً مضاف ہیں تو پھر خبر علیدہ نکالنا پڑے گی اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اس ترکیب کے ذریعے مقصود یہ ہے لا آبا لہو یا یوں کہو لا آبا لزیدین کہ زید کے لیے جن سے باپ ہی نہیں ہے زید کے لیے جن سے باپ ہی نہیں ہے لا غلامہ لزیدین زید کے لیے جن سے دو غلام ہی نہیں ہیں اور اگر آپ اضافت کر دیں گے تو اضافت سے لفظ کیا بن جاتا ہے معارفہ بن گیا کیا بن گیا معارفہ بن گیا اور معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی متعین اور معلوم ذات پر دلالت کرے اصل میں کیا کس معنی میں ہو گیا کلام لَا عَبَاهُ مَوْجُودُن لَا عَبَاهُ اور عَبَاهُ کا کیا ترجمہ کریں گے عَبَا مُضَاف ہے حَاظْ أَمِير مُضَافُون اور معرفہ کی طرف جو لفظ مُضَاف ہو وہ بھی کیا بن جاتا ہے تو عَبَاهُ کہلو یا عَبَا زَعِدٍ ذرا کہلو بات اور واضح ہو جائے گی لَا عَبَاهُ زَعِدٍ مُحْجُودُن تو معلوم ہوا عَبَا زَعِدٍ یہ کیا ہے معارفہ اور معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی متعین اور معلوم ذات پر دلالت کرے تو معنی کلام کا یہ ہو جائے گا لَا عَبَاهُ زَعِدِن کہ زید کا وہ جو معلوم باپ ہے لَا مَوْجُودُن اس کا وجود نہیں ہے لَا عَبَاهُ زَعِدٍ مُحْجُودُن زید کا وہ جو معلوم باپ ہے وہ موجود نہیں ہے یعنی وہ غائب ہے اس وقت کہیں گیا ہوا ہے یا وہ مر چکا ہے دنیا سے جا چکا ہے تو زید کا وہ جو معلوم باپ ہے وہ موجود نہیں ہے زید کا وہ جو وہ موجود نہیں ہے معلوم باپ ہے لیکن موجود نہیں حالانکہ اس کے ذریعے تو یہ تو مقصود نہیں ہے کہ وہ جو معلوم باپ ہے وہ وجود تو ہے لیکن موجود اس وقت نہیں ہے بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے لَا أَبَا لَهُ فَلَان کے لیے جن سے باپ ہے ہی نہیں یہ تو جو آپ کا معنی مراد تھا جس کا آپ ارادہ کرنا چاہتے تھے یہ تو اس کے خلاف ہو گیا آپ کیا کہنا چاہتے تھے لَا أَبَا لِزَائِدٍ زید کے لیے جن سے باپ ہی نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہتے تھے اور اگر آپ اضافت مان لے تو پھر کیا معنی بن جائے گا لَا أَبَاهُ مَوْجُودٌ زید کا وہ جو معلوم باپ ہے وہ موجود نہیں ہے یا وہ مر چکا ہے یا اس وقت غائب ہے کہیں گیا ہوا ہے توجہ ہے تو آپ کا جو معنی مراد تھا جو آپ کہنا چاہتے تھے جس کا آپ نے ارادہ کیا تھا وہ فاسد ہو گیا آپ نے تو یہ ارادہ نہیں کیا آپ نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ زید کے لیے جن سے باپ ہی نہیں ہے زید کی کس نے تربیت ہی نہیں کی زید کو کس نے اخلاق ہی نہیں سکھائے آپ تو یہ کہنا چاہتے تھے اور معنی کیا بن گیا اگر اضافت مان لی جائے تو معنی یہ ہے زید کا وہ جو معلوم باپ ہے آپ سب کو معلوم ہے معرفہ کسے کہتے ہیں معین زید معلوم وہ زید کا معلوم باپ وہ جو آپ سب کو پتا ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے حالانکہ یہ تو کہنے کا مقصد نہیں ہے یا دوسری مثال لے لو لا غلامین لزیدین لا غلامین لزیدین آپ کا کیا مقصود ہے کہ زید کے لیے جن سے دو غلام ہیں ہی نہیں کبھی اس کے لیے جن سے دو غلام ہوئے ہی نہیں اور اگر آپ اضافت مان لیں تو کیا مانا بنے گا غلامین تصنیہ ہے تو خبر بھی اس کے مطابق تصنیہ نکالیں گے زید کے وہ جو دو معلوم اور متعین غلام ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں وہ کہیں غائب ہیں گئے ہوئے ہیں تو اس نے تو آپ نے اس بات کر دیا اس کے لیے آپ کے مقصد تھا دو غلاموں کی جنس کی نفی اور آپ نے کیا کر دیا دو غلاموں کا اس بات دو غلام موجود تو ہیں متعین بھی ہیں آپ کو بھی پتا ہے لیکن اس وقت وہ موجود نہیں ہیں کہیں گئے ہوئے ہیں اور نیز آپ کا مقصد تھا جن سے آپ کی نفی کرنی تھی کہ اس کا باپ ہے ہی نہیں اور آپ نے کیا کہا اللہ اباہ موجود اس کا وہ جو معلوم باپ ہے آپ کو بھی پتا ہے معلوم ہے وہ اس وقت موجود نہیں تو یہ تو آپ نے معلوم باپ اور معلوم غلاموں کی نفی کر دی حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا بلکہ جن سے اب اور جن سے غلاموں کی نفی کرنا مقصود تھا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا تو کہتے ہیں وَلَّيْسَ بِمُزَافٍ لِفَسَادِ الْمَعْنَى اور یہ جو لا نفی جنس کا اسم جو ہے اس جیسی ترقیبوں میں وہ مضاف نہیں ہے حقیقتاً لِفَسَادِ الْمَعْنَى معنی کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے خلافاً لِسِبُوَيْهِ بَخِلافِ امام سیبوہ اور جمہور کے نزدی کے ان کے نزدی کے معنی کے اعتبار سے مضاف ہے اور لام کو کس لیے لائیا گیا تاکہ لفظوں کے اندر معرفہ نہ بنے معنی میں مضاف ہے لفظوں میں مضاف نہیں اسی لیے لام لائیا گیا ورنہ تو پھر ہم نصب بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور نیسم اللہ کے اسم کا بھی تقرار کرنا پڑتا لَا زَيْدُن فِدَّارِ وَلَا عَمْرُن کی طرح بات سمجھ میں آگئی اب پھر ذرہ ترجمہ کہتے ہیں وَمِثْلُ لَا عَبَى لَهُ وَلَا غُلَامَي لَهُ جَائِز ان کہتے ہیں لَا عَبَى لَهُ وَلَا غُلَامَي لَهُ جیسی ترقیبیں جائز ہیں یعنی جن میں لائی نفی جنس کا حسم کیا ہو آبی آخ ہو یا تصنیہ اور جمع ہو اور اس کے بعد کیا آ رہا ہو لام اختصاص اور وہ کس پر داخل ہو رہا ہو کسی معرفہ پر چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر ہو تو اس جیسی ترقیبوں پر اضافت والے احکام جاری کرنا یعنی تصنیہ اور جمع سے نون گرا دینا اور اب اور آخ کے آخر میں علف پڑھ دینا یہ جائز ہے جمہور کیا فرماتے ہیں یہ اس وقت معنی کے اعتباس سے حقیقتاً مضاف ہو رہا ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو لام کو گرا دیتے ہیں کہتے ہیں وہ اصل لام اختصاص گر چکا ہے یہ اس کی تاقید کے لیے دوسرا لام لائیا گیا ہے اور کہتے ہیں یہ مضاف ہے اور مضاف ہے لا نفید جنس کے عصم میں جب تینوں شرطیں پوری ہو نکرہ بھی ہو سات بھی ملا ہوا ہو اور مضافت اس کو منصوب پڑھتے ہیں اور اس میں بھی لا عبا لہو اور لا غلامہ لہو یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں کیونکہ اب مضاف ہے لہو کی حازمیر کی طرف اور غلامین مضاف ہے لہو کی حازمیر کی طرف تو اس پر نصب پڑھنا مقصد تھا لہذا تینوں شرطیں پوری ہوئی نصب بھی پڑھیں گے اس پر لیکن معرفہ بن رہا تھا اور معرفہ بنتے تو پھر اس پر نصب ہم نہیں پڑھ سکتے رفع پڑھیں گے اور نہیں استقرار اسم بھی ہوگا تو اس کے حل کے لیے کیا لائے گیا درمیان میں ایک اور علام کو لے آئے بات سمجھ میں آگئے وہ جو علام محضوف تھا اس کے عوض میں اس کی تاقید کے لیے ایک اور علام لے آئے تو لہٰذا اب یہ معرفہ بھی نہ بنا اور نصب بھی پڑھ لیا مسئلہ حل ہوا تو مقصد کیا تھا نصب بھی پڑھا جائے اور لاکہ اسم کا تقرار بھی نہ کرنا پڑے کلام حلکہ رہے آسانی سے ادا ہو سکے بھئی مختصر رہے کلام لیکن صاحب کافیہ فرماتے ہیں نہیں یہ حقیقت میں مضاف نہیں اس کو صرف مضاف جیسی صورت دی گئی ہے توجہ ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں یہ ترقیب جائز ہے تشبیحن لہو بالمضافی یہ اب صاحب کافیہ کی بات چل رہی ہے کہتے ہیں اس لا نفیجیز کی اسم کو مشابہ بنانے کے لیے بال مضاف کے ساتھ مشابہ بنانے کے لیے علف کو پڑا گیا اور نون کو گرا دیا گیا یہ حقیقت میں مضاف نہیں ہے کیوں اس کو مشابہ بنایا گیا مضاف کے ساتھ کہتے ہیں لی مشارکت ہی لہو اس لیے کیونکہ یہ جو لا نفیجیز کا اسم ہے اس کی مشارکت ہے کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ فی اصل معنی ہو مضاف کے اصل معنی میں یعنی وہ جو اس کے اندر اختصاص آتا ہے میں نے بتایا اضافت کا اصل معنی کیا ہے اختصاص اضافت بتلاتی ہے کہ یہ جو مضاف ہے اس کا اختصاص ہے مضافلے کے ساتھ اور کبھی کبھی اس میں تعریف بھی آ جاتی ہے جب مضافلے معرفہ ہو تو مضاف بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو اختصاص کے ساتھ تعریف بھی آ جاتی ہے لیکن تعریف ایک زائد چیز ہے تعریف کیا ہے اختصاص ہمیشہ آئے گا چاہے آپ اضافت نکرہ کی طرف کریں چاہے معرفہ کی طرف کریں اختصاص ہمیشہ آئے گا لیکن تعریف جب آپ معرفہ کی طرف اضافت کریں گے صرف تب آئی کی تو معلوم ہے اضافت کا اصل معنی کیا ہے اختصاص ہے وہ ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ اختصاص کو بیان کرتی ہے تو دونوں کے اصل معنی میں کیا تھا جیسے اضافت کے اندر اختصاص ہوتا ہے اس ترکیب کے اندر بھی اس لائن افی جنس کے اسم کے بعد لام آ رہا ہے اور یہ کسی اس کا فائدہ دے رہا ہے اختصاص کا اس لئے اس کو مضاف جیسی صورت دے دی گئے مضاف کے اس کو مشابہ بنا دیا گیا بھئے مضاف کیوں نہیں ہے حقیقتا صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِمُضَافِنْ لِفَسَادِ الْمَعْنَى کہتے ہیں اس جیسی ترکیبوں ہیں حقیقت کے اندر مضاف نہیں لِفَسَادِ الْمَعْنَى مَعْنَى کے خراب ہونے کی وجہ سے مَعْنَى کے فاسد ہونے کی وجہ سے مَعْنَى کیسے خراب ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب ایک تو آپ اضافت کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے لئے خبر الگ نکالنا پڑے گی یہ تو صرف کلام کا ایک جز بنے گا دوسرا جز آپ کو محضوف نکالنا پڑے گا تو لَا عَبَا لَهُ کس معنی میں ہوا؟ لَا عَبَا لَهُ کے معنی میں ہوا اور آگے موجودن خبر نکالنا پڑے گی لَا عَبَا لَهُ مَوْجُودٌ لَا غُلَامَيْهِ مَوْجُودَانِ حالانکہ کوئی موجودن نکالنے کی ضرورت نہیں لَا عَبَا لَهُ مُسْتَقِلْ پُورَا کَلَامِ ہے لَا غُلَامَيْ لَهُ مُسْتَقِلْ پُورَا کَلَامِ ہے اور دوسری خرابی یہ دوسری خرابی یہ کہ اس قسم کی ترکیب کی ذریعہ مقصد یہ ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں لَا عَبَا لِزَيْدِن تو آپ زید سے جن سے اب کی نفی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس کے اضافت مان لیں لَا عَبَا زَيْدِن اب کی اضافت زید کی طرف ہو گئی اور جب اسم کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ اور معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معلوم اور متعین ذات پر دلالت کرے تو پھر تو کلام کا معنی بن جائے گا لَا عَبَا زَيْدِن مَوْجُودُن وہ زید کا وہ جو معلوم باپ ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے موجود نہیں آپ چاہتے کیا تھے جن سے اب کی نفی کرنا اور معنی تو یہ بن گیا وہ زید کا جو معلوم باپ معلوم ہوا زید کا باپ ہے اس کلام سے تو یہ ثابت ہو گئے اس وقت موجود نہیں ہے لیکن باپ اس کا ہے اور اسی طرح لَا غُلَامَيْ لَهُ آپ کہنا کیا چاہتے تھے فلاں کے لئے جن سے دو غلام ہی نہیں ہیں یعنی اتنا مالدار نہیں ہے کہ دو غلام وہ رکھ سکے تو آپ جن سے دو غلاموں کی اس سے نفی کرنا چاہتے تھے لیکن اگر آپ یہاں اضافت مان لیں گے تو معنی بن جائے گا لَا غُلَامَيْهِ مَوْجُودَانِ لَا غُلَامَيْهِ مَوْجُودَانِ تو یہ غلامہ ہی اضافت ہو گئی معرفہ کی طرح یا غلامہ زیدین زید کے وہ جو دو متعین اور معلوم غلام ہیں وہ موجود نہیں ہیں وہ غائب ہیں اس وقت تو آپ کیا کرنا چاہتے تھے جن سے دو غلاموں کی نفی کرنا چاہتے تھے اور اسے تو اس بات ہو گیا کہ زید کے وہ جو دو معلوم غلام ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں جو معلوم ہیں متعین ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں تو لیکن اس وقت موجود نہیں ہیں تو دیکھو معنی خراب ہو گیا دیکھو خلافاً لسی بوئے بخلاف امام سی بوئے کے اور جمہور نحویوں کے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں مضاف ہیں بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا سارا چلیے بس بھائی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات موسیقی بات موسیقی موسیقی